دو دنیوں کے دمدار پردیشن کے بعد آج بھارتی بازاروں کے لیے ہیں سچ شروعات کے سنکر لیکن سستی کے ساتھ شروعات ہونے کے بعد کیا چستی لوٹے گی اور لگاتار تیسے جن بازار مجبتی کے ساتھ رہیں گے یا نہیں اور ٹریڈنگ رینج کے اوپنے سرے پر آنے کے بعد پروفٹ بوکنگ آئے گی یا کریں گے پار دیر سارے ہیں بڑے سوال جن کا لیں گے جاؤں سواگت ہے آپ سکتا شیئر بازار لائی میں نمسکار میں ہوں انیل سنگی نمسکار میں ہوں دپان شبھنڈاری ایکشن آپ کے لئے بھرپور ہونے والے آج کا بازار کا ایکشن کافی ایمپورٹنٹ رہے گا بٹ سب سے پہلے تو ٹیچرز دے کی دھیر و شبھکامنا اس سے بڑیا مزا آتا ہے آپ کے ساتھ لرن کر کے بات کر کے روز آپ اور میں ہماری پوری ٹیم کے لئے میں بات کرتا ہوں جب روز بات کر کے آپ کے ساتھ کچھ نئی چیزیں ہم سیکھتے ہیں تو اس کے لئے بھی بہت بہت شکریہ سکتے ہیں یہ لرننگ ہماری ایک دم ساتھ ساتھ ہے اور آج ہم سویشلی سکول یونی فرم ٹائپ بھائل درس اپ میں دکھ رہے ہیں ہم سارے لوگ آج وائٹ شرٹ اور بلو ٹائی میں ہیں آم طور پر زیادہ تر سکولز میں آپ سٹانڈرڈ سکولز ہوں ہم آج وہ پھر سے اپنے اندر کا سٹوڈنٹ جگھانا چاہتے ہیں جیسے تو مارکٹ لائف پیرنٹس دوست آپ کے کلیگ سب سے آپ لائف میں ہر روز کچھ سیکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب تک جنگی میں آپ سیکھ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں جس دن آپ کو یہ لگے کہ میں پورفیکٹ ہوں اور مجھے سب کچھ آ گیا وہیں بس گروت ہو جاتی تو بلکل یہ سیکھانے کا سلسلہ چلتے رہنا چاہیے اور لائف میں جب بھی جہاں سے بھی ہم نے جس سے بھی جو بھی سیکھا ہے ان سب کو بہت بہت پرنام نمن وندن اس ٹیچرز دے کے موقع پر ہماری لائف کو بہتر بنانے والے سبھی لوگوں کو بہت بہت شب کامنا ہے بڑھائی ہیں بلکل سر اور ٹیچرز ڈے ہے تو آج کیا کچھ نیا سکھانے والے ہیں ایسا روز سٹرٹیجی میں تو سکھاتے ہیں بہت کچھ سپیشل سکھانے والے ہیں سکھانے جیسا تو کیا ہے دیپ ہم خود سیکھنے والی پروسس میں ہے تو کیا سکھائیں گے لیکن اور ایک چیز میں بتاؤں کی کوویڈ کے بعد تو جتنا سیکھا ہے اتنا تو پہلے کبھی لائف میں سیکھا ہی نہیں تھے سالوں میں یہ ضرور ہے کہ ہاں جو کچھ سیکھا ہے وہ انوبہ ہو ضرور ہم تھوڑا آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا سیکھے ہیں نہیں کہ ہم کیا سیکھا رہے ہیں تو آج بھی جیسا ہم ہر روز آٹھ بجے ملتے ہیں مارکٹس کے بارے میں ڈسکوز کرتے ہیں انیلسیز کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم سیکھا رہے ہیں یہ وہ ہے جو ہم مارکٹس سے سیکھ رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں سو ہم لوگ خود سٹوڈنٹ ہیں اور وہی آج گیارہ بجے ہم نے ایک سپیشل شو رکھا ہے اور اس سپیشل شو میں ہم کوشش کریں گے کہ مارکٹس سے اب تک کی ہماری جو بھی لرننگ سے جو بھی سیکھے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں کئی بار لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ کچھ شیئر چنتے ہیں کس طرح سے چنتے ہیں شیئر چننے کے پہلے کیا کچھ دیکھنا چاہیے کیا کچھ کرنا چاہیے میں انویسٹر کانفرنسز سیمینارز میں بھی جاتا ہوں وہاں پر بھی اس طرح کی بہت سارے سوال آتے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ آپ ایک دو تین میٹ میں اس کا جواب دینا بڑا مشکل کام ہے آج ہم نے گیارہ بجے شیئر چننے کے گروہ منتر یہ ایشو آپ کے لیے تیار کیا ہے میں اور دیپ آپ کے ساتھ ایشو کریں گے اور جو کچھ بھی ہماری لرننگ سے مارکٹ سے کہ اچھے شیئر چننے کا پروسس کیا ہونا چاہیے کس طریقے ہونا چاہیے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی آج کوشش کریں گے بلکل سر تو چلیے شیئر چننے کا گروہ منتر آج آپ ضرور سکھیں ہمارے ساتھ صبح گیارہ بجے اوکے یہ تو رہی آج سپیشل شو کی بات بٹ آج کے دن بازار پر اگر فوکس کریں سر تو کچھ خاص باتیں کچھ آج کے ٹرگرز پہلے یہ بتا دیں بلکل آج کے ٹرگرز امریکی بازاروں نے ندارد ہے کل امریکہ میں چھٹی کا دن تھا تو آج یہ گفت نفٹی سے آپ کو سنگ تیت لینے ہوں گے ہلکے سے دباؤ میں اور ڈاو فیچرز پہ ہلکے سے دباؤ میں آپ کو نظر آئیں گے لال نشان میں بہت جانا نہیں لیکن تھوڑے سے یہ ہے آپ کے لیے آج کے بڑے ٹرگر کے طور پر انتراشتی بازاروں کے کچھا تیل نبی ڈولر کے آس پاس بنا ہوا ہے اور وہ ابھی بھی بنا ہوا ہے تو وہاں پر آپ کو تھوڑا سا جنتا والی بات ہے ایک دمدار لسٹنگ کی تیاری ہوتی دیکھ رہی ہے وشنو پرکاش آرک ہوں گئے ہے یہ کمپنی آج لسٹ ہوگی اور گلوبل فنٹیک میں آج بڑے بڑے دگج ہو کا آج وہاں پر آپ کو ساکشاتکار دیکھنے کو ملے گا وکتر منتر جی ہوں گی سیوی چیئر پرسن ہوں گی آج بھی ایک گورنر صاحب کے بھی آنے کی امید ہے تو دھیر سارے دگج ہیں جو آج سے تین دنوں کا گلوبل فنٹیک ٹیسٹ فنویسٹ شروع ہو رہا ہے اس میں آج آپ کو ان کو دیکھنے سننے کا ملے گا موقع بلکل بڑا ایونٹ ہے اور جو کچھ بڑی باتیں یہاں سے نکل کر آئیں گی سب سے پہلے آپ کو زی بزنس پر ہی پتا چلیں گی گلوبل مارکٹ سے تو کچھ بڑے سنکیت ہم نے آتے ہوئے دیکھے نہیں سر بٹ ایک بار جڑا بتائیں آپ کو کیسا سیٹ اپ دیکھ رہا ہے آج کے لئے کل کی چھٹی میں تو ہمارے بازاروں میں مزے ہوئے بٹ کچھا تیل لگاتار اوپر جا رہا ہے اس سال کی اونچائی پر اب کچھا تیل آپ کو آتے ہوئے دیکھ رہا ہے ایکسپیکٹیشن ہے کہ اکٹوبر میں بھی سعودی اور رشیا کے کٹس رہیں گے ڈالر انڈیکس ابھی بھی اونچائی پر بنا ہوا ہے اور باقی کماؤڈٹیز میں بھی موو ہے بیس میٹلز دیکھ لیسے سر وہاں پر بھی ایک بڑی موو آتی ہو دیکھ رہی ہے تو جو کام کی کماؤڈٹیز ہوتے ہیں جو پروڈکشن کے کام میں آتی ہیں ریگولر یوز کے کام میں آتی ہیں وہاں سے لگاتار پریشر آتے ہو دیکھ رہا ہے سر بلکل دیپ تھوڑا سا معاملہ تو سیریس ہے کچھے تیل کا اور کچھا تیل رکھنے کا یا یوں کہیں کہ واپس سے کول آف ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اس وقت اگر آپ مارکٹ میں لوگوں سے ایک ڈپ سٹک سروے کریں گے تو زیادہ تر لوگ یہ مانیں گے کہ ہاں پچانوے ڈولر جانے کو تیار ہے اسی ڈولر آ جائے گا یہ سوچنے والے لوگ آج کم ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا کچھے تیل کو لے کر ایک عام رائی ہے بن رہی ہے کہ تھوڑی تیجی بن سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے بھلے مارکٹ اس وقت ریکشن نہیں دے رہا ہے یہ ایک الگ بات ہے کیونکہ اس کی وجہ بھی یہ کہ مارکٹ کو لگتا ہے کہ ایکنومی اتنی مجبوط ہے کہ آپ کو زیادہ ریکشن دینے کی ضرورت ہے نہیں اس حساب سے بازار کا ریکشن کم ہے لیکن الٹیمیٹلی مہنگا تیل ہر روج ہماری پوکیٹ پر اثر ڈالتا ہے اور لمبے سمیں تک اگر نبے ڈالر پچانوے ڈالر کی رینج میں بنا رہے تو یہ مشکلیں تو رہ کرے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کیونکہ ہمارے یہاں بھی مہنگئی کو کابو کرنے کے لیے پھر مشکلیں ہوتی ہوئے دیکھے گی اگر آپ کا کچھا تیل اوپر بنا رہتا ہے سو ای ٹنک کروشل لیول کے آس پاس ہے میک اور بریک ٹائپ کا ہے نبے ڈالر کے آس پاس سے گھوم جائے نیچے آ جائے تو بہت اچھی بات ہے سو اگلے ایک دو ٹریڈنگ سیشن مجھے لگتا ہے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے کچھے تیل کے لیاتے کل ویسے امریکہ کے بازار بند تھے زیادہ سنکیت آپ کو ملے نہیں اب آج جب کھلیں گے تو دیکھنا ہوگا کہ ڈالر انڈیکس اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا بونڈ ڈیل جو ڈالر انڈیکس سپیشلی جو شکروعات کے سیشن میں بڑھ کر آیا تھا آج وہاں پر کس طرح کی سنکیت آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ گلوبل سنکیت آج دیکھنے انٹرسن ہوگا ہے ویسے آپ کو ڈاو فیچرز میں سٹ ساٹ پوائنٹ نیچے دکھا رہا ہے لیکن دو دنوں کا ایڈجسٹمنٹ بھی ہے ایک طرح سے فلیٹ سے ہیں گلوبل سنکیت آج کے امریکہ کے بازاروں کو دیکھتے ہیں کس طرح کا سنکیت ہوتا ہے فیلال تو ہم ڈاو فیچرز کے دم پر آگے بڑھیں گے ایک چیز جو صاف دکھ رہی ہے وہ یہ ہے دیب کہ کل آپ دیکھیں پورے ایشے بازاروں میں صبح سے لے کر دن بھر تک اور یورپ میں ہریالی تھی سب جگہ ہری نشان کے ساتھ کاروبار ہوتا دیکھتا تھا آج اس کے ٹھیک وپر ایک بھی مارکٹ دنیا میں ایسا نہیں جو ہری نشان میں ٹریڈ کر رہا ہوں سارے لال نشان میں ایک چوتھائی پرسنٹ سے ڈیڈ پرسنٹ تک ہونگ کونگ سب سے زیادہ کمزور ڈیڈ پرسنٹ ہے ایک چوتھائی سے آدھا پرسنٹ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ کمزوری ہے ایک چوتھائی پرسنٹ آدھا پرسنٹ سارے بازار کمزور ہے تو تھوڑا سا ایشیا میں دباؤ ہے کل کی ایک اچھی ریلی ہونے کے بعد میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دعو فیچرز تھوڑی سے آدمی نرم سنکیت آپ کو دیتے ہوئے دکھ رہے ہیں تو تھوڑی نرمی ہے تھوڑی سوستی ہے گلوبلی ہمیں دو چیزیں لینے ہیں ایک ایشیا ہلکا سست ہے اور دوسرا کچھا تیل اور زیادہ نہیں بڑھا ہے لیکن ایک ہے تو اتنا کمجور جتنا ہے مطلب تو آج دونے فیکٹر آپ کے ہلکے نیگیٹیو ہے ڈاو فیچرز بھی اور ساتھی کچھا تیل بھی ہے تو موڈ بگاڑ نہیں رہے بڑھ سدھار بھی نہیں ہاں مطلب آپ کو آگے بڑھنے کے لیے جو پش چاہیے وہ بہار سے تو نہیں ہے اگر آپ کے پاس اپنی طاقت ہے تو بڑھ جاؤ سمجھ گئے خود میں دم ہے تو آگے کرو تیجی باقی گلوبل سپورٹ مسئل ہے گلوبل سپورٹ مسئل ہے ایسا نہیں کہ گلوبل یہ کہنا ہے کہ واپس وہیں پہنچاؤ جہاں سے شروع ہوتے ہیں انیس دو سو پچاس دو سو تین سو پہ آجاؤ چلو یہاں سے شروع ہوتے ہیں ایسا نہیں بول رہے ہیں کہ وہاں آپ کو اتنا واپس گیرنا ہے لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں انیس چھرسو چھرسو پچاس سات سو پہنچاؤں تو بھائی مجھ سے امید مت کرو آپ اپنا دیکھو چلیے تو گلوبل بازار اس سمجھ تھوڑے سست محول آپ کو دکھا رہے ہیں اچھا ہمارے بازار کی بات کرتے ہیں یہ دو ٹریڈنگ سیشن پہلے تھرزڈے کی ایکسپائری کے دن ہم مہینے کے لو پر بند ہوئے تھے اگرس مہینے کے لو پر بند ہوئے تھے وہاں سے پونے تین سو پوائنٹ نفٹی آلموسٹ چھے سو پوائنٹ بینک نفٹی اچھی دو دن میں موو آگئے امپورٹن لیولز بھی کروز کر لیں تو کیا یہ مانے کی چلی سستی تو ہے اگر ہمارے بازار ایک نئی دریکشن نئی موو کے لئے تیار ہوئے نہیں ابھی تک اس کے پورے سنکت آنے باقی ہیں دیکھیں بریک آؤٹ کے لئے پہلی چیز جو آپ کو چاہیے تھی وہ کل ملی پہلی چیز کیا چاہیے تھی آپ کو بریک آؤٹ کے لئے کہ آپ انیس چار سو پچاس کے اوپر بند ہو ہو گئے پہلی چیز مینگ نفٹی پہ آپ کو چاہیے تھی کہ چاہیے تھی چاہیے تھی چاہیے تھی چاہیے تھی چاہیے تھی سو پہلی بازار آپ نے پار کیے کہ مطلب ہاں آپ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ ٹریننگ رینج کے اوپر کے سیرے پر جا کر پار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں نہیں تو اب تو کوشش کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے نا پہلی چیز اب آپ کے لئے امپورٹنٹ کیا اور آج کی میں نے اسٹرڈیجی میں ایک ہی لائن لکھی ہے کام کی لائن وہی ہے کہ اب آپ جہاں پہنچیں گے وہ ہے انیس سہزار چھسسو پچاس انیس سہزار ساتسو پچتر ہے یہ رینج سب سے امپورٹنٹ ہے یہ ہی سے آپ نے ایک نیچے کی طرف بریکڈاؤن دیئے تھا آپ کو یاد ہو جب ہم نیچے آ رہے تھے تو انیس پانسو پچاس انیس سہزار چھسسو پچاس بہت سٹرونگ سپورٹ جو تھا انیس پانسو پچاس سہزار چھسسو پچاس اب بھی سٹرونگ رکاوٹ کی رینج ہے لیکن ساتسو پچتر اس لیات سے ہے جہاں آپ کے اگست کے مہینے کے ہائز یہاں پر ہیں اگست کے مہینے میں آپ کا ہائی جو ہے نفٹی پہ انٹرادے انیس ساتسو پچانوے ہے کلوجنگ انیس ساتسو تہتیس ہے یہاں پر آ کر آپ چھسسو پچاس ساتسو پچاس کی رینج میں آ کر یہ کنجیشن آپ کو اگلا ملے گا سو ہم چھسسو پچاس سے ساتسو پچتر کی رینج کو وہ مار رہے ہیں جہاں پر آنے پر ہم ایک بار پروفیٹ بوکنگ کریں گے اور پھر واپس آرام سے انتظار کریں گے نیچے کا اور تب آپ کا ایک ہیلدی ریکاوری بھی ہو جائے گی انیس دو سو دو سو پچاس سے آپ انیس ساتسو ساتسو پچاس تک آ گئے چار سو پانسو پوئنٹ کی بڑی آتیجی ہو گئے اور دگر جتنے ہی مو کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے سو اوپر کے رینج میں آپ کو آج پروفیٹ بوکنگ بھی کرنی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جاتاک بینک ڈفٹی کا سوال ہے چمالیس آٹھ سو پیٹالیزار یہ اگلا پڑاؤ ہے جس کو پار آپ کو کرنا ہے اس کو پار کریں گے تو اگست مہینی کے جو ہائز ہیں بینک ڈفٹی کے وہ ابھی بھی دیپ کافی دور ہیں پیٹالیز آزار چھسسو پیٹالیزار ساتسو پچتر کی رینج کے تو اگلا بڑا پڑاؤ پیٹالیزار کے اوپر کا پیٹالیز سو پیٹالیز آٹھ سو کی رینج کا بنے گا سو وہاں تو ابھی بھی ٹائم ہے بینک ڈفٹی کی انڈر پرفومنس ہے کریکشن کی شروعات بینک ڈفٹی نے کی تھی ریکوری کی شروعات بھی بینک ڈفٹی کر رہا ہے لیکن طاقت ابھی بھی بینک ڈفٹی میں اتنی نہیں ہے جتنی کی نفٹی میں بھلے ہی نفٹی آپ کو سوش زیادہ دکھ رہا ہو کم بڑھتا ہو دکھ رہا ہو لیکن طاقت نفٹی میں ابھی بھی زیادہ ہے بینک ڈفٹی کے مقاملے میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اور اب بینک ڈفٹی میں ابھی جب تک آپ کو ایش ڈی ایف سی بینکر سپورٹ نہیں ملتا اب بینک ڈفٹی کیا ہے پورا ڈیپینڈنٹ ایش ڈی ایش ڈی ایف سی بینکر ہوگا ہے باقی مجھے لگتا ہے کہ اگر بجائے آپ کو بینک ڈفٹی کے ہو سکتا ہے اب آپ کو کوٹک بینگ تھوڑا لیڈ کرنے کی کوشش کرے لیکن وہ بینگ نفٹی کو مو نہیں کر سکتا دکت وہاں پر ہے ابھی بھی آپ کو فوکس تیجی کی طرف نفٹی پر زیادہ رکھنا ٹھیک ہے بینگ نفٹی چوالیس آٹھ سو پیتالی زیادہ کے اگلے ٹارگٹ کی طرف بڑھے گا دیرے دیرے فرماس سے ریویو کریں گے ٹریننگ رینج کے ہائر انڈ پر پہنچیں گے پار کرنے کے لئے آپ کو جو چاہیے تین چیزیں ایک امریکہ کی تیجی دوسرا ڈالر انڈیکس اور بانڈلز کی کمجوری اور تیسرا ایف آئیس کی خریدداری وہ تیسرا کھاں سے آئے گا دو بھی اتنے مجبوتی سے نہیں آ رہے تو تیسرا تو میسنگی اب آپ دیکھئے آج کے سیشن میں ایک چوری دیکھا جائے تو ڈاؤ فیچر سے کوئی فرق نہیں پڑتا رہی نہ آپ کا اور کوئی کچھے تیل سے کچھے تیل کل بھی ایٹی نائن تھا آج بھی ایٹی نائن تو آج اگر آپ کو گفت نیفٹی نیچے دیکھ رہا تو اس کی وجہ یہ کہ کل کے سیشن کے جو آنکڑے ہیں ایف آئیس کے وہ تین تیس سو آٹھ سٹھ کرور کی بیکوالی کے ہیں بڑا بیکوالی کا آنکڑا ہے اور ایسا نہیں کہ کوئی بہت زیادہ بڑی بلوک ڈیلز ہوئی ہو ایسی کوئی میجر بلوک ڈیل نہیں جس کی وجہ سے آپ چونتیس سو کورڈ کی بیکوالی کا آنکڑا دیکھیں ایسی مجھے یہ آپ سے سمجھنا بھی تھا کیونکہ کل جس طرح سے mid cap small cap کا ایکشن تھا stock specific ایکشن تھا even index پر اچھی move تھی اتنا بڑا ایف آئیس کا سیل آنکڑا کہا سے آگیا سر بکوز یوزیلی دیکھتا نہیں اور اگر stock specific ایکشن اتنا بڑیا دیکھتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آتا بھی ایف آئیس کی طرف سے بائی کا آنکڑا اتنا بڑا سیل آنکڑا سیل آنکڑا سیل آنکڑا ہے honestly میرے لیے بھی سرپریزن ہے کہ اتنا بڑا کان سیل آنکڑا ہے کیونکہ ایسا تو کچھ نہیں دکھا جس وجہ سے کہ اتنا سیلنگ دیکھنا چاہیے اور نئے سکرین پر نظر آیا چرننگ ہو سکتی ہے اور سات سو اور تیس کروڑ کی stock futures کی خریداری نکال بھی لیں تو ابھی آپ دہی جار کروڑ کے آس پاس سبیس سو کروڑ کے آس پاس کی بیکوالی دیکھ رہے ہیں سامنے اتنی کی اتنی بیکوالی آپ کی پچیس سو چھبیس سو کروڑ کی cash market میں لوکل فنس کی ہے لیکن problem کیا ہے لوکل فنس کی خریداری I don't know کل بگجو میں ہوئی ہے کیا کیونکہ mid cap small cap share تو جس طرح سے اوپر تھے ایک ایک ڈیڈ پرسن انڈیکس اوپر تھا لگ تو ایسا ہی رہا ہے کہ وہاں پر فنس کی خریداری وہاں پر ہے کل اب اتنی بڑی سیلنگ کون پچا گیا ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ جتنا ایفائیز نے بیچا اتنا لوکل فنس نے بروڑ لی large caps لیے اور mid cap اور small cap share آپ ہم سارے ریٹیل انویسٹرز ایچ این ای انویسٹرز پی ایم ایس والے سب مل کے کر رہے ہیں یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ عام جنتہ لگی ہے mid cap small cap share پھروں میں پارٹی چل رہی ہے سو یہ ڈیٹا پڑھ کر اس کا وشٹیشن کل کے سیشن کے ساتھ کوریلیٹ کر کے نکالنا تھوڑا مشکل کام ہو رہا ہے وہ میچ نہیں ہو رہا میچ نہیں ہو رہا ڈیٹا اور مارکٹ کا مومنٹ میچ نہیں ہو رہا آج سو آئی تنک دیکھتے ہیں کہاں دن اور دیکھتے ہیں سمجھ میں آئے گا کچھ ضرور نہیں کہ ہر چیز ہر روچ سمجھ میں آجائے تو تھوڑا سا ڈیٹا میں مسمیچ ہے جیسا مارکٹ کا مومنٹ ہے ویسا ڈیٹا ہے نہیں ویسا ڈیٹا نہیں ہے اور اگر ڈیٹا کو on the face of it لیا جائے تو پھر آپ کے لئے تھوڑا سا آج اوپر مشکل آئے گی کیونکہ کل کے مجبود بازار میں بھی اگر آپ کو اور اچھے سنکتوں کے بیچ میں بھی اگر آپ کو تھوڑی بیکوالی دیکھی ہے تو پھر آج تھوڑے جب سنکت ہلکے سے ڈھیلے ہیں زیادہ نہیں تو پھر تھوڑے سیلنگ کا پریشن رہ سکتا تو آلٹیمنٹلی کی تو ہمارے لئے ایک ہی ہے اگر ہمیں گلوبل مارکٹ کو چھوڑ کر اپنے دم پر بڑھنا ہے تو سیلنگ رکنی چاہیے ایف آئیس کی اور ہلکی فلکی بائنگ آ جائے تو کہنے ہی کیا بائنگ نہ بھی آئے سیلنگ رکنا شروع ہو جائے تب بھی بھارت کے بائنگ تھوڑا اوپر بڑھ سکتے ہیں ایک اور چیز جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب مارکٹ میں کافی لوگ ایسا سوچنے لگے ہیں سوچ رہے کہ میٹ کیپس مال کیپس کے بجائے لارچ کیپس میں پیسہ لگانا چاہیے سوچنے لگے لگا نہیں رہے لگا نہیں رہے لگانا کسی کو نہیں کیوں مالوں میں پیسے وہاں زیادہ بنیں گے نہیں سب کو لگتا ہے میٹل لینا چاہیے سب کو لگتا ہے آئی ٹی لینا چاہیے یہ پیٹے میں یہ میٹل اور آئی ٹی میں روجان ویسا بن رہا ہے جو کچھ سمیں پہلے فارما میں بناتا تھا یہ بلکل مطلب نیگلیکٹیٹ سیکٹر ہے بیکار ہے تھرڈ کلاس کچھ کام کا نہیں ہے نالائک لڑکا ہوتا پریواز کا یہ کچھ نہیں کرے گا جنگی میں ویسا فارما کا حل ہو گیا تھا مہاں سے فارما دیکھی کیا چمک گیا کچھ خاص بدلہ نہیں ہے ایسا نہیں کہ کوئی کمپنیوں کے ریجل بہت توڑ فور آگئے ہوں کہ ایسا مطلب آناف شناپ ایسا بہت بدل گیا لیکن سٹوک دیکھیں پچاس پچاس پرسن دیگر شیر سال نہیں گیا سیم سیچوشن آئی ٹی اور میٹل کی ہے میٹل وہ نالائک لڑکی کی طرح یہ ہے آئی ٹی مطلب یہ کیا یہ دو تین سال ٹائم پاس کر رہا ویسا مطلب اس کو کوئی بڑی آئی کورس میں ایڈمیشن کر رہا کولے جاتا پڑتا نہیں گھوم پھر کے آ جاتا یہ ویسا والا حال ہے دونوں ہی سیکٹر آپ دیکھئے بڑے بریک آؤٹ کے لیے تیار رہے ہیں بلکل ایک سیکٹرال چرننگ جو بن رہی ہے مارکٹ میں وہ دکھ رہی ہے تو دگجوں میں پیسہ لگانا سب چاہتے ہیں لگاتا کوئی نہیں لگاتا کوئی نہیں کیونکہ پیسے زیادہ بنتے نہیں تو اگر آپ صحیح سیکٹر کو چرن کر کے لگا رہے ہیں تب تو آپ کے پیسے شاید بھئی آپ بینکس کو تھوڑا چھوڑ کے میں میٹل لے لیتا ہوں یا میں کسی ایکس وی جی ایف ایم سی جو کو چھوڑ کے میں تھوڑا آئی ٹی لے لیتا ہوں یہ بولنا آسان کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کو ریشنل چاہیے اور جب آپ ایک فنڈ میجر کے طور پر آپ یہ ڈیسیجن لینا چاہتے ہو تو اس کے پیچھے پرپر سٹرونگ لوجک چاہیے کھالی یہ نہیں کہ سکتے ہیں یہ نہیں چلا اس لیے لوں گا اور یہ جب یہ بہت چل گیا اس لیے بیچوں گا یہ لوجک انویسمنٹ کمیٹی میں کام نہیں آتے نہیں آتے لیکن کہنا آسان بن رہا ہے کہ دس بیس پچیس پرسن کا ایک ٹریڈ آپ کا ریلوے میں کیسے بن سکتا ہے دس بیس پچیس پرسن کا ٹریڈ میٹل میں یا آئی ٹی میں کیسے بن سکتا ہے تو آپ کو وہ ٹریڈ پکڑ کے پہچارنے تو پیسہ بن جائے گا پیسہ تو بنے گا اس مارکٹ میں انڈیکس چلے نہ چلے میٹ کےپ سمال کےپ میں ہر جگہ نہیں بنے گا لیکن آپ صحیح ٹیم کو مجھے لگتا تھوڑے اور بڑھیں گے تھوڑے اور بڑھیں گے میٹل ہلکی فلکی اور تیجی دکھا سکتا ہے وہ ہے کہ چار دن چل کے دو دن تھندے ہوں گے پھر واپس چار دن چلے سمجھ یہ تو روٹیشن دکھ رہا ہے آپ کو بازار میں وہ ہے سٹاک سپسیفک ایکشن ابھی بھی برقرار ہے آج کے لئے کچھ خاص باتیں گلوبل سنکت میں نیوٹرل سائٹ پر رکھیں نا پوزیٹیو ہے نا نیگٹیو ہے ایف آئیس کے سنکت تو نیگٹیو ہے ہی دیپ جس طرح کمہ ہو لے گلیلو فنڈز کے سنکت ہیں پوزیٹیو آہ واحدہ کاروبار کے سنکت نیوٹرل سنٹیمنٹ پوزیٹیو اور ٹرینڈ ہے نیوٹرل یہ آپ کے لئے سارے کے سارے سنکت ٹھیک ہے سر نیف ٹھیک انیس چار سو پیتیس انیس چار سو پیسے یہ سٹرونگ سپورٹ جو انہیں پہلے شروعاتی کاروبار کے لئے اس رینج میں سے ہی آپ کو خریدداری کی شروعات کر لینی چاہیے یہاں سے بھی کر سکتے کوئی دکت نہیں اگر ایسا اس رینج میں آتا تو اس کے ٹھیک نیچے انیس تین سو چالیس تین سو پیسے سٹرونگ بائی جو انہ آپ کے لئے نکل کر آتا ہے پانچ سو پچاس سہ سو پچیس پہلی رکاوٹ کی جگہ ہے پار کرنا مشکل ہوگا اگر نکل کر پار کر کے ٹکے تو چھ سو پچاس سے سات سو پچیس وہ رینج جہاں پر آپ کو پروفٹ بکنگ اور اگر آپ چاہیں تو شورٹ پوزشن بھی اوپر میں بنا سکتے ہیں کوئی چنٹا کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سر بینک رفٹی چامالیس تین سو چامالیس چار سو پچیس پہلا سپورٹ زون ہے آپ کے لئے بینک رفٹی پر آسانی سے نہیں ٹوٹے گا اور اگر گیا بھی تو چامالیس تین سہار چامالیس تین سہار دو سو جہاں سے آپ نے بریک آؤٹ دیا ہے وہ مجبوط خریداری کی جگہ ہے آپ کے لئے اور جہاں پر شورٹ بھی کاٹے لونگ بھی بنایا اوپر کی طرف چامالیس چھ سو پچیسٹر سات سو پچیسٹر پہلی رکاوٹ کی جگہ ہے وہاں پر جا کر آپ تھوڑا سا اٹکیں گے رکیں گے پار کر کے نکلے دیپ تو چامالیس تین سہار آٹھ سو پچاس پہلیس تین سہار جہاں پر آپ کو پروفٹ بوکنگ اور شورٹ پوزشن دونوں ہی کرنی چاہیے یہ کرسٹل بکنگ ہے چلیے تو یہ ترے بڑے لیولز ویسے تھوڑی ایف ایس کی پوزشن ہلکی سی کل بڑی ہے پوٹ کال ریشو بھی تھوڑا بڑا ہی اثر تھوڑا سا ہائر سائٹ پر نفٹی کم اتنا ہلکا رہا نہیں لونگ پوزشن تھوڑی سی بن گئی تو آج کے سیشن میں تھوڑی سی صبح کے ستر میں آپ کو ایک بار ہلکی لونگ انوائنڈنگ دیکھ سکتی ہے کہ دو دنوں کے بعد اور کل کے سیشن کو دیکھیں لگ بھی رہا تھا کہ گلوبل آپ کو رسک نہیں ہے اور اس سے آپ سے لونگ پوزشن لے کے جانی چاہیے ہم بھی بات کرتے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو انیس سیار چار سو کپ پوٹ لے کر یا انیس سیار سو کے آس پاس آئے تو اور کھڑ گیا تو کوئی ایسی بیس تیس پچیس پوئنٹ کی کمزوری کو آپ کمزوری بھی مت مانیے آپ اٹھا انیس سیار کے انڈیکس پہ ہے تھوڑا نیچے کھلے تو آپ کو بائنگ بھی آتی بھی دیکھے گئے پوٹ کول ریشو وغیرہ تھوڑے سا ہائر سائٹ پر ہے اور وکس آپ کا گھٹا ہے ساڑھے تین پرسیمٹ تو یہ ہے آپ کے لئے کچھ ایمپورٹن ڈیٹا پوئنٹرز اب آتے ہیں سٹاپ لوسز کیا کرنا ہے سر موجودہ پوزشن ٹھیک ہے چھوٹا سٹاپ لوس رکھنا ہے تو انیس چار سو کا رکھ لیجیے انٹری دے بھی اور کلوزنگ بھی انیس چار سو کے نیچے بند ہونا آپ شروع کریں گے پھر سے وہی انیس چار سو چالیس کے اوپر پچار سو پچارس کے اوپر کی کلوزنگ جو ہمیں کل ملی وہ پھر سے آپ کے رسک پر آئے کہ ایک دن ہو گئے ہو گئے سو میرے خیال سے انیس چار سو کو چھوٹا سٹاپ لوس رکھ لیجیے انٹری دے اور کلوزنگ بیسیس پر بینک نفٹی کے لیے انٹری دے سٹاپ لوس کل کے لو پر رکھ لیجیے میں زیادہ لمبا سٹاپ لوس دینا نہیں چاہتا جو ہے چھوالی سیار تین سو کا اور کلوزنگ سٹاپ لوس چھوالی سیار کا اس کے پہلے بنتا نہیں ہے اگر آپ کو چھوٹا رکھنا تو آپ اپنی سویدہ کے حساب سے رکھ سکتے ہیں ادرویس چھوالی سیار تین سو چھوالی سیار آپ کے لیے سٹاپ لوس ہے شورٹ سائٹ پر کل آپ کے لیے نفٹی پر سٹاپ لوس ٹرگر ہو چکا تھا کلوزنگ بیسیس پر ہم نے چار سو پچاس کا جیسا تو اگر آپ نے نہیں ٹرگر کیا تو اب آپ کا نیا سٹاپ لوس جو ہے انیس چھو سو پچاس کا ہے ویسے تو کل آپ کا ٹرگر ہو جانا چاہیے انٹر دے انٹر دے والا انیس چھوالی سیار تھا وہ نہیں ہوا ہوگا کلوزنگ والا تو آپ کا ہویا ہے انیس پاالی سو کے پر کلوزنگ والا اگر آپ نے اب نہیں کیا اور آپ اور رکھنا جانا چاہتے ہیں انیس چھو سو پچاس انٹر دے والا کلوزنگ آپ کا سٹو کلوز ہے ٹھیک ہے سر got it اور دو طریقے چھوٹا رکھنا ہے چھوٹا رکھنا ہے چھوالی ساتھ سو رکھئے بڑا رکھنا ہے پیتالیس جا رکھئے آپ کی اچھا پر میرے حساب سے چھوالی ساتھ سو کافی چھوالی ساتھ سو کافی ٹھیک ہے نئی پوزیشنز پر آتے ہیں کیا کرنا ہے فراج خریدنا ہے نفٹی اور خریدنے کے لئے جو بیس جگہ جہاں پر آپ کو خریدنا چاہیے وہ ہے دیپ انیس چار سو سے چار سو پیسٹ مکڑوں میں خریدیے چار سو پیسٹ پر تھوڑا لے لیے چار سو چار سو پینتیس تو بہت ہی بڑی آئی اگر آج چار سو پینتیس ملتا ہے آپ کو تو ہنڈیٹ پرسن پہلی انٹری وہاں پر لینی چاہیے کیوں لینی چاہیے بتا دوں چار سو پینتیس پر انٹری لینی کی پہلی وجہ تو یہ دیپ کی کل کا لو چار سو پینتیس ہے اور پرسوں کا کلوز بھی چار سو پینتیس ہے تو وہ آپ کے لئے پہلے مجبوط سپورٹ کے طور پر کام کرے گا تو ایک ہی جگہ اگر آپ کو خریدنا تو وہ چار سو پینتیس ہے ادرویس چار سو پینتیس چار سو تین سو پینتیس چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ خرید سکتے ہیں سٹوپروس آپ کا جو بنے گا دیپ وہ ہوگا انیس تین سو کے آس ماس کا بہت دور کا ہے لیکن وہی رکھئے تارگیٹ انیس پان سو پان سو پچیس اور پان سو پچاس تین چھوٹے تارگیٹ ہے انیس چھوٹے چھے سو پچیس چھے سو پچیس تین میڈیم تارگیٹ یہ چھے تارگیٹ کیلئے بیچنا چاہتے ہیں جرور بیچیں انیس سزار پان سو پیسٹ پہ مور بنائیں بیچنے کا کہ یہاں بیچوں رکوں پان سو پچیس پان سو پیسٹ پہلی رینج ہے وہاں پر ماحول دیکھ کر بیچ سکتے ہیں اور نہیں تو تھوڑا اوپر میں جتنا آپ چھے سو پچیس کی میڈیم تارگیٹ ہے انیس چار سو انیس تین سو پیسٹ آپ کے فائنل تارگیٹ کے لئے کرنی ہے آپ کو بیچوالی ٹھیک ہے بینک نفٹی پہ سر خریدنا ہے بینک نفٹی اور خریدنے کے رائے اگریسیو ٹریڈرز کیلئے چھے سو چھے سو چھے سو پچیس کی رینج میں دو ٹکڑوں ملیجیے چھے سو پچیس پہ سو پچیس تک کے فائنل تارگیٹ کے لئے آپ کو خریدداری کرنی ہے ٹھیک ہے بیچنا چاہتے ہیں بیچنے کے لئے چھے سو پچیس پہ سوچیے دیکھئے کہ ایسا موڑ محول بنتا ہے لیکن سات سو پچیس جیادہ بڑی آلے سیف ہے بیچنے کے لئے چھے سات سات سو پچیس سے چھے سو نو سو پچاس کی رینج تھوڑی بڑی رینج ہے لیکن بیچنے کے لئے وہ رینج بہتر ہے اور پیتالیس زیار کے آس پاس کا آپ کا ہوگا سٹو پروس تارگیٹ جو بنیں گے چھے سات سو پچیس چھے سو پچیس اور چھے سو پچیس تین چھوٹے ٹارگیٹ ہیں پانسو پچیس اور پانسو دو میڈیم ٹارگیٹ ہے چھے سو پچیس اور تین سو پچیس بڑے ٹارگیٹ کے لئے کرنی ہے آپ کو بکوالی بھی تو دونوں ٹریڈ لیجئے جو پہلے مل جائے وہ لیجئے اوپر میں پہلے شورٹ سائٹ وہاں پہ لیجئے نیچے میں لونگ سائٹ کا ملے تو وہاں پہ لیجئے لیول سینٹر کیجئے بیچ میں مت ٹریڈ کیجئے پچھلے دو دن کی تیزی میں یہ دکھا ہے کہ ہر کسی کو موقع مل ہے لیول پہ پیشنس ہے اور آپ کے دماغ میں کلیریٹی ہے مجھے کس لیول پہ لیول پہ دینا ہے تو آپ کا پیسہ بن جائے گا آپ بریک آؤٹ کو چیز کرو گے بریک آؤٹ کیونکہ سٹوک بڑھے گا تو بڑھے گا وہ رکھے گا نہیں جلدی سے مطلع کسی سٹوک دو یا تین پرسن اوپر بریک آؤٹ دے تو آٹھ دس پرسن بھی ہو سکتا ہے لیکن انڈیکس میں آپ سوچ سو سو دیر سو پوائنٹ اوپر ہو گے اب یہ بریک آؤٹ دیرہ نفٹی مر جاؤ گے اس میں مت فس ہو اس میں سپ پوائنٹ کل صبح اپنی کیا بات ہوئی تھی 525 کلر نہیں لینا ہے ہم 400 پیسر 425 کی رینج میں لیں گے exactly 435 کا لغ بنا کے نکلا ہے سیم بینک نفٹی میں آپ دیکھیں 425 پر موکہ دیا بلکل دیا آج بھی دے گا آج بھی دے گا تب ڈر نہ مط پر لینا اوپر میں تو ڈر نہیں لگتا نیچے آیا تو ڈر لگتا کرو گے سیر انڈیکس تو سپورٹ پر ہی لینا ہے بریک آؤٹ پر لینا ہی نہیں ہے بلکل بریک آؤٹ پر 80 لاک شہر ہیں کول میں 22 لاک شہر ہے لگ برابری کا level ہے تو آپ کو مندی 19 500 سے 28 کمزور کھلے ہیں تو ابھی آپ کمزور نہیں ہیں یہ جانوے رکھئے کمزور ہی آپ کی 19 500 سے گینی جائے گی نیچے 1900 پر highest open interest ہے مجبوط سپورٹ کا کام کرے گا اوپر 19 600 پر almost highest open interest ہے 24 لاک شہر کا record تو بہت crystal clear level وائد آخر بار کے 19 400 19 600 بیچ 1500 کے آس پاس ہم کریں گے ٹائم پاس کھل کے کھلیں گے بھی بہنگ ڈی 24 500 اس کے نیچے سا آپ کمزور کیجئے یعنی آپ کے پاس کوشن ہے 75 پوئنٹ کا 80 پوئنٹ کا 24 500 کے پر 30 لاک شہر ہے اور اوپر میں چھوال 500 پر 37 لاک شہر ہے اور چھوال 500 کی کھول پر 30 لاک شہر ہے لگ برابری کا معاملہ ہے ڈیٹا اتنی ہی جیدہ ہے سمجھ گیا سر بی بی لسٹ میں بڑا اچھال آگیا ہے ایک ہی بار میں آپ دیکھ 5 گنا آپ کی بی بی لپائیں اتنی بینلیس سنبھالے گا کون آپ کے بی سر آئیے پر آپ سے بھی کچھ اور کام کرانا ہے سٹاٹیجیو آپ نے دے دی بٹ سٹاک پر آپ کے نظر آئیے بھی جانتے ہیں بگل سٹاک آف دیکھا جی سر آکے تو چلیے دیپ آج دو ہیں سٹاک دیکھ رہی ہیں پہلے میں لیول سا آپ کو بتا دوں کیش کا سٹاک یہ تو انیس سٹاک سٹاک سے خرید دو جار بیس دو جار چالیس اور دو جار پچھ چلے تین ٹارگٹ لے کر چلے آپ اور اگر جی جی گیپ سے نے کھلے تو دیفنیٹلی خرید دی آج دو بروکریجہ اس کی طرح سے بڑے انٹریسنگ ریپورٹ آئی ہے ایک جیفریز اور دوسرا مہتیلال اسوال دونوں نے ٹارگٹ بھی سیمیلر رکھے چھبیس سو کے تو چھبیس سو کی ٹارگٹ مجھے رکھتا کہ سٹوک آج کمال کر سکتا تو ہو سکتا تین ٹارگٹ بھی پار کر کے اور اوپر نکلنے کرے تو مجبوط رہے گا سٹوک تو زیادہ گیپ سے نہ اس کا ان کو فائدہ ہے دوسرا آ وی ایس ایف آ جو وی ایس ایف کی پرائسز آ تیجی سے امپروو ہوتے ہو دکھ رہے ہیں بی ایس ایف نہیں یہ وی ایس ایف ہوگا آ جس کی پرائسز تیجی سے اوپر آتی ہوئی دکھ رہے ہیں جو کی گراسیم کا مین پروڈکٹ ہے چونکہ کوٹن کے دام بڑھے ہیں بلکل کوٹن کے دام کے ساتھ ساتھ وی ایس ایف کے دام بھی تیجی سے بڑھ رہے ہیں تو اس کا فائدہ ان کو ملے گا تیسرا ایک اور چیز ہے انٹرسنگ جو آپ دھیان ہوگا دیپ کچھ سمجھ پہلے انہوں نے پینٹ بزنس میں اترنے ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ اب یہ ڈیلر اپوئنٹ کرنا شروع کر رہے ہیں دیوالی کے آس پاس یہ دونچ کیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک انٹرسنگ تیگر اپس لے کر دیوالی تک ہو سکتا ہے اور کل آپ نے دیکھا ہی سیمنٹ شیئر کافی تیجی سے بڑھے اور الٹرٹیک کی ہولڈنگ کمپنی گراسیم ہے یہ تو سیمنٹ کا بھی خائدہ گراسیم کو ملتا ہی ملتا ہے سارے بزنس ٹھیک ہیں تکنیکی طور پر بھی مجبوط اکل پونے دو دو پرسنٹ بند ہوا ہے اوپر تو آج اگر سوش شروعات ہو تو وہاں پر آپ کے لئے خریدداری کا موقع بن جائے چلیے دو سٹاک آف دی کل کی طرح شری سیمنٹ نے کمال کر دیا تھا شری سیمنٹ بڑا سٹار بڑا بہت بہت چلیے آج بہت دو سٹاک 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 ریمنٹ پر رکھ نظر 2075 تک فائنل ٹارگٹ کے لئے اور گراسیم کا فیٹرز خرید کر چلیے یہ ہے آپ کے لئے آنجی کی طرف سے رائے آئیے پھر اب باقی سٹاک پر بھی کرتے ہیں فوکس اور آج کی نئی لسٹنگ اس پر بھی تھوئی در میں آنجی سے رائے لینی ہی ہے ہمیں نئی لسٹنگ بھی ھائی پیو بھی کھل رہا ڈبل چیز ہیں آج دونوں چیز بات کرنی ہے آئیے پہلے بات کر لیتے ہیں نپر ارمان اور آشیش کے ساتھ خبریں اور ساتھی آج کے پروکر سپورٹ سوئی نپر مارنگ بتائیں ٹرگر خبریں کونسی ہیں سب سے پہلے جیوپیٹر ویگن پر رکھنی کیونکہ بوٹ بیٹک فنڈ جٹانے پر کمپنی ویچار سٹوکس آج فوکس میں رہنگ آئی پیو جسے ہم بات کری رہتے ویشو پرکاش آر پنگلیا آج لسٹ ہو جائے جو ایشو پرائس تی 99 روپیز سائز دیکھیں گی 309 کروڑ آس پاس تک کاریب 88 ٹائم سے بھرتا ہوا دکھاتا تو یہاں پر بھی رہنے والی ہے نظر ساتھی ساتھ سرویس چارج مامرے پر ڈیلی ہائی کوٹ میں آج سنوائی ہوگی تو یہاں پر بھی آپ رکھنی ہے نظر جو ہے اور بڑے دگج لوگ یہاں پر رہنے والی ہے نظر پرائیمری مارکٹ اپ ڈیٹ میں رتنویر پرسیشن جس دوسرا سبسکرپشن آتے ہوئے نظر آیا تو یہ سارے کے سارے اپ ڈیٹ سو ٹرگر سٹاک میں آپ کو نظر رکھنی ہے مہندرہ اور جہاں پر اگست میں آورال جو ڈیس برسمنٹ سے وہ پندرہ پچھن سے اس پر بڑھ کر آتے ہوئے دیکھیں اب تک دیکھیں اس سال کے مہینے کا جہاں پہ کھل الیکٹرسیٹی وولیوم جو ہے وہ 21% سے بڑھ آتی ہوئی نظر آئیے جو ڈی ہائیڈ مارکٹ کے وولیوم سے وہ بھی 7% کی بڑھ دکھا رہے اور ریال ٹائم مارکٹ وولیوم بھی دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ وائیو وائیو پہ 21% کی گروہ نظر آئی گی تو منتھلی اپڈیٹ کے چلتے یہ سٹاکس پوکس میں رہنے والے اوکے تو یہ ہے منتھلی اپڈیٹ پر کچھ سٹاکس جہاں پر ایکشن دکھے گا ارمان ماننگ بتائیں آپ کے پاس کون سی ایتھر اینرڈی میں پانسو پچاس کروڑ تک نیویش کو بورٹ کی منظوری ملتی بھی دکھی ہے جس میں آپ دیکھیں 30 ستمبر تک deal پوری ہونے کی سمبھاونا ہے اسکورٹ سکیو پوٹا یہاں پر کمپنی ٹریکٹر کی قیمتوں میں بڑھوطری کرے گی اور سولہ ستمبر 1740 کروڑ 38 کروڑ کے آس پاس نیویش کو بورٹ کی منظوری ملتی بھی دکھی ہے سیٹی گیس ڈسٹریبویشن کے لیے جو ہے جوائنٹ ونچر کمپنی کا گھٹن کیا گیا تھا UTI AMC HDFC AMC Nippon India یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ زیرودہ نے دو میوچل فنڈ سکیم کی منظوری کو عرضی دی ہے جس میں آپ زیرودہ نفٹی لارج میٹ کیپ جو ٹو فیفٹی انڈیکس اور اسی کے ساتھ زیرودہ نفٹی لارج میٹ کیپ 250 فنڈ یہاں پر دونوں میں آپ دیتے وے دکھے ہیں انڈیس آور یہاں پر بات کریں تو 3 ستمبر کو ہوئی CBI کی جانج پر صفائی آتی وے دکھی انہوں نے کہا CBI نے 3 ستمبر کو آفیس کی جانج کی ہے اور جانج کے لیے کمپنی نے ریکارڈ ساجہ کریں لکھ ناؤ میں دیکھیں آرمی ادھکاریوں پر جو ہے یہاں پر درچ کرائی گئی تھی سپائس جیٹ انت میں یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ 231 کروڑ بقای کے بدلے ایرکرافٹ لیزرز کو شیئر آونٹن کرنے کو منظوری ملتی ہو دیکھئے نو ایرکرافٹ لیزرز کو لگبھ 4.8 کروڑ شیئر جو ہیں وہ زاری کرنے کو منظوری ملتی بھی دیکھئے سپائس ہیلت کیر کو 3.4 کروڑ شیئر آونٹ کرنے کو منظوری ملتی بھی دیکھئے شیئر زاری کر کے لگبھ 102 کروڑ کے آس پاس جو کروڑ آونٹ کروڑ آونٹ ملتی بھی دیکھئے لگبھ آگر آب دیکھئے 29.8 کے بہو پر وارنٹ زاری کیے جائیں جو پر سارے سارے خبریں ڈھیرو فنڈ ریزنگ کی خبریں آرہی ہیں اور ساتھ ہی بڑی ڈیلز بھی ہوئی ہیں نوپر بتائیں کچھ اور خبریں جو رہے گئی بلگل آر وی نیل آج پھر سے فوکس میں کیونکہ یہاں پہ کمپنی کو ایلون بڈا گھوشت کیا گیا جو پروجیکٹ اس کی لاغت دیکھے تو وان سیونٹی کو بوٹ کی بیٹھ کے جہاں پہ ایکوٹی شیئر جاری کر کے کمپنی فنڈ چٹانے پر بوٹ بیٹھ کرنے والی ہے تو یہ آج پھر سے فوکس میں رہے گا جہاں پہ ایکسیس بینک کے ساتھ جو کمپنی کا ویواغ تھا اسے نپٹارا کیا گیا جہاں پہ ایکسیس بینک کو جو کمپنی کی جمین نے وہ دے دی گئی جہاں پہ ایکسیس بینک اسے استعمال کرے گا اور اس کی جو ویالیو وہ قریبا ڈیڑھ سو کروڑ کے آس پاس کی ہے بل ڈیل ڈیل ڈیلٹا کوب آج فوکس میں کیونکہ زیرودہ بروکنگ نے قریبا ایک پیسی ہیستیداری بیچی پچیس لاک شیئر بیچی وان ایٹی دو کے باو پہ اور سوالیٹر جنرل نے اسے خریدا آہ تو جو سوالیٹر کی جو اب شیئر ہولڈنگ ہے وہ وان پوائن 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 میرے نوالہ تو یہ آپ کے لئے ساری کی ساری خبریں اور بڑی بلوگ ڈیلز ہوئی ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج بروکرز کا کیا کہنا ہے ایف آئی آر میں ماننگ آشیش بتائے کیا کہہ رہے ہیں آج ماننگ دیپانچ سب سے پلے دیکھیں کوارٹری اپ ڈیٹ جو آئی منتلی ایمینم فنانس کی طرف سے موگن سنالی کی طرف سے ریپورٹ آئی ہے حالان دو سو چھانوے کا بھاو ہے تین سو روپے کا یہ ٹارگٹ دے رہے ہیں ماننگ کہ ڈیس برسمنٹ کوارٹر آپ دیکھیں تو کافیت تک فلاٹی دیکھنے کو ملی ہے آسی آل در سال ستائیس پرسند کی تھا اب دو ہزار اکیابن روپے کا ٹارگٹ دے رہے ہیں پندرہ سو پچاسی کا بھاو چل رہے ہیں سپلا پر اچیس بیسی خریداری کی رائے کو برکر آرکھ رکھے ہیں بارہ سو چالیس کا بھاو تیرہ سو پچاس کا تاگٹ لیکن بہت شاندار ریپورٹ جہاں جیفریز نے کوریج کی شروعات کی ہے خریداری کی رائے کے ساتھ انیس سو اسی روپے کے قریب چل رہا ہے چھبیس روپے کا ٹارگٹ دے رہے ہیں اور مانڈر کی گروت اور سمپلیفیکیشن پر جو ہے مانیجمنٹ کا فوکس ہے اب تک تھوڑے سے جو کنسرنز دیٹ کو لے کر کورپریٹ سرکچر کو لے کر وہ پوری طریقے سے اڈریس دیں اور آگے جا کر ارننگ کی گروت کا ایسٹیمیٹ بھی انہوں نے کافی اچھی طریقے سے بڑھا ہے مانڈر کی کی جو انہوں نے بکری شروع کی ہے اس کے باد پرڈکٹ مکس بہتر ہوا ہے اس کے چلتے جو ایوریج سیلنگ پرائز ہے اس میں ایک ایمپروومنٹ دیکھنے کو ملا ہے اس کے چلتے انہوں نے ایپی ایسٹیمیٹ جو ایف آئی 24 25 ہے اس میں چار سے لے کے 8% کی بڑھوطری کی ہے جی پی موگن نیوٹرل کی ریٹنگ کو برکرا رکھ ہیں اور لکش انہوں نے بھی ایجسٹ کی لیکن ابھی بھی کرن مارکٹ پرائز سے نیچھے 8800 سے آپ سبی کو سوپربات اور میں 100% دعوے سے کہہ سکتے ہو نا آپ سب کو وشواس ہوگا اور نہیں سمید جی کو ہوگا لیکن سمید کیا کرے آج آپ ہی سب سے پہلے آئے شروعات آپ سے ہوگی سوپربات کرے شروعات ایسا کیسے ہوگیا سمید جی کچھ گھر پر جگڑا تو نہیں جلدی سوز نہیں بھیج دیا پر نہیں جی ایسا نہیں جلدی جلدی آتا ہوں بس یہ کہ دھیان نہیں جاتا میرے پر پر آج تو آپ شکایط ہوگی کہ دھیان جاتا ہے آپ پر یہ بھی کنفرم ہو گیا کہ تائم سے پوفیٹ سے رہتا ہوں کبھی 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 چارٹس کے اوپر بڑی لگ رہا ہے بریٹانیا بریٹانیا میں اچھی خاصی گراؤوٹ کے باؤنس بیگ اور پول بیگ کے سنکیت مل رہے 4500 کے آس پاس خرداری کر چلنے کا سلا رہے گا 4550 4540 یہ سٹاک کا نیچے میں امیجیٹ ٹریڈنگ کے لیاظ سپورٹ یا سٹاک لوس بنے گا 4450 کے سٹاک لوس سے بریٹانیا پہ خرداری کر چلنے کا سلا رہے گا اوپر میں باؤنس بیک کے ٹارگٹ 45 55 46 25 25 25 سکتے خرداری کریں 45 56 25 25 25 اوکے بریٹانیا میں خرداری ہمانچ جی جی آگیتے آپ بھی بتائیں سر آپ کی پسند کا شیئر آج کے لیے بریٹانیا جی 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 پہلے سب گروہ کو دیکھے دیوست پر میری ہارڈک شب کام نائے اور مارکت لگاتار ہمیں سکھاتی ہے اور جیسا گروہ ہمارے ساتھ ہے تو لگاتار جو بھی چھوٹی موٹی گلتیاں کرتے ہیں ہم پر اپنا نظر بنائے رکھتے ہیں اور سمیت 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 پر ایک اچھے منٹر کی طرح ہمارا مارک دیکشن کرتے ہیں اس کے لئے دندیواز اسے کمپلیمنٹ ہی سمجھو نا یا کمپلین لے بلکل آپ اس کو کمپلیمنٹ لے بلکل ایک بہت اچھے دنجیبن کی طرح دندیواز شمانشو جی بلکل ہم سب آپس میں ایک دوسر تو انیلجی آج تیجن دیکھیں اپلکش پر دو میری pick of the day رہیں گی کی بلکہ مجھے لگتا ہے شورٹ term کے view سے بھی یہاں پر خریدداری کی position بنائیں اور مجھے لگتا ہے کہ اچھا منافع ہو سکتا ہے پہلی خریدداری کا idea پنجاب نیشنل بینک لگبک سرسٹھ روپے چالیز پیسے کا بند ہے میں spot کے level دے رہا ہوں کیونکہ نہ جانے کبھی یہ بھی stock f&o bank کی طرف جاتا ہو نظر آ آئے جس طرح سے market position بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو spot پہ کریدے cash delivery میرا مانگ ہے نیش یہ stock بہت اچھے consolidation سے breakout دے رہا ہے اور کافی اچھی relative strength نے دکھائی جب پورا پورا bank یس bank دیکھنے کو ملی f&o کے دوسرے bankوں میں یہ stock اپنے gains کو hold کرنے میں کامیاب رہا اور اب یہاں پر ایک breakout دیکھنے کو ملا ایک سے دو دن کے نظرگی کے لیے 72 روپے کے targets کے لیے پی اینگ میں خریدداری کریں پر اندلی میرا ایسا ماننا ہے کہ سپٹیمبر سیریز میں ہو سکتا کی خریدداری کریں 2-4 دن کا نظریہ لے 5600 5800 تک targets کے لیے L&T मائنٹری میں خریدداری کر چلنے کی سلح رہے گی 5250 کے نیچے کار کلوزنگ بزنگ پر سپٹیمبر لگایا جا سکتا ہے اوکی تو یہ ہے آپ کے لیے خریدداری کرنے کے آئے LTI طرف سے happy teachers day انیل جی مجھے جو سٹاک پسند ہے مجھے لگ رہے کہ بہت ہی اچھے لیویل پر سٹاک ہے جس پر کار کا business trajectory انہوں نے ریکار کی ہے مجھے لگ رہے کہ اگر 12-15 مہینے کا ہے تو 325-330 کا ایک target price آپ کو ملے گا تو یہ میری طرف سے آج کا pick ہے اور دوسرا جو میرا all time favorite ह وہ ماہین 對 مہیندرا ہے کہ کل آگست مہینے کے نمبر آگے چھبیس پرسنٹ کا ایسیو بی کا گروہ تنون ریکمار کیا ہے پلس ابھی ان کی جو کمپنی ہے مہیندرا موبلیٹی سلویشنز یہاں پر بھی کاریباً چھے سو کروار آئی ایف سی انویس کرنے والی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے سال دیڑ سال میں الیکٹرک ویہیکلز میں کافی بڑا کانٹروبیشن ایم ایم کرے گی تو ابھی بھی ہم کہیں گے کہ جس کو ایسا ایپی کرنا ہے اس سٹوک میں اس لیول سے بھی خرید سکتا ہے کاریباً ساترہ سو کا ٹارگٹ ہم کو لگ رہا ہے اگلے بارہ سے پندرہ مینے میں پوسیبل ہے تو یہ دونوں سٹوک میری طرف سے ہیں تاٹا پاور ایم ایم دونوں سٹوک ایسے مجبوطی والے آنے والے آنے والے لگاتا ریکمین کرتا ہے تاٹا پاور ایم مجھے یاد ہے ایک سو تیس چالیس روپے سے لگاتا رہا ویناس جی کی ریکمینیشن میں رہا ہے لیکن خیر تب تو بہت لوگوں کی ریکمینیشن بھی تھا بھی لیکن مہندہ ان مہندہ رہا ہے ایک ایسا سٹوک ہے جو شاید سب سے زیادہ بولیش ہے ویناس جی رہنگے مجھے یاد ہے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو روپے سے جب کوئی دیکھتا نہیں تھا اس سٹوک کو تب سے بہت سٹرونگلی بار بار لگاتا رہا ہے ویناس جی کی ریڈار پہ آئے ویناس جی بڑھائی آپ کو یہ دونوں ہی سٹوک آپ کے بہت ہی دمدار پردیشن کرتے ہوئے لیکن اب بھی یہاں پر آپ ایسا ای پی کے طور پر کر سکتے ہیں خریدداری آئیے سواگت کیا جائے کنال جی کا بھی کنال جی سوپر بھات آج ویسے آپ چوتھے نمبر پہ آئے لیکن چنتہ نہ کریں ابھی بھی بانسل جی اس ہفتے چھٹی پر ہے کہ آپ کی کوئی ٹانگ کھیچنے والا اور آپ کی گلتی نکالنے والا کوئی ہے نہیں میں نے بھی نکالی نہیں یہی مانکے چلیے سواگت ہے آپ کا سوپر بھات این جی سوپر بھات دیپانشو این جی میں نے سوچا تھا بانسل جی اوکاش پر جائیں گے تو میں نمبر ون آؤں گا لیکن این جی میری ستھی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تب ہی بھی میں لاسٹ آرہا تھا یہ پتہ لگا کہ خاص کوئی فرق نہیں پڑھے گا چاہے بانسل جی رہے یا نہیں رہے فرق تو اتنا پڑھے گا کہ کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے ابھی آپ کے مینٹل پیس پر ہے یہ بڑا فرق ہے آپ پہلے بھی لگا تھا نیچے سے فرسٹ آتے ہیں ابھی بھی آپ نیچے سے فرسٹ آ رہے کبھی بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں آپ فرسٹ آ رہے پیچھے سے کبھی بھی آپ کو اگر ایسا لگے لائف میں میں گیان کی بات بتا جاؤ ٹیچرز لے تو تھوڑا بتا جاؤ کبھی جنگی میں ایسا لگے کہ بہت لوگ آپ کے آگے نکل گئے آپ سب سے پیچھے رہ گئے تو سبھی جی کی طرح سٹائل میں تھوڑا سا پیچھے گھوم جائیے الٹاو کے سیلفی لے لیجئے سارے لوگ آپ کے پیچھے دیکھیں گے جنگی میں آپ اچھا بہتر آگے تو نہیں نکل پائیں گے دوسرے سنگی فیل اچھا کریں گے اتنا میں گل سکتا ہوں جی کناہ جی انیل جی آپ کو انیل جی دیپانچوں کو سبھی گروہ جنوں کو انیل جی بہت بہت آج شب کامنا ہے انیل جی ٹیچرز ڈے کی اور انیل جی جنہوں نے کیا کرنا ہے یہ سکھایا ان کو بھی پرنام اور جنہوں نے کیا نہیں کرنا ہے یہ سکھایا ان کو بھی پرنام تو انیل جی سب سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو ہیپی ٹیچرز ڈے انیل جی آپ سبھی کو اور انیل جی خریداری کی میری رائے ہے خریدہ ہے IDFC IDFC میں مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی میں نے نیچے کے لیبلز پر خریداری کی رائے دی سٹاک میں جبردست تیجی ہم نے کل بنتے دیکھی مجھے لگتا ہے کہ آج اگر بجار تھوڑا شانت کھولتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے آپ کو نیچے کے لیبلز پر مل جائے 128 کے آس پاس ملے تو اس کو definitely buy کریں 125 روپے کے آس پاس ایک stop loss رکھ لیں مجھے لگتا ہے کہ 140 تک کا ایک move IDFC میں دیکھنے کو ملے گا تو 125 کے stop loss سے خریداری کریں پہلا ٹارگیٹ ہوگا 132 روپے کا 132 کا پہلا ٹارگیٹ اور دوسرا ٹارگیٹ 138 روپے کا 138 کا تو 138 روپے تک جاتا ہوا دیکھ رہا IDFC گراؤٹ پہ خریداری کی رائے اوکے تو گراؤٹ پہ خریداری کی رائے ہے IDFC اس پر کرنی ہے آپ کو خریداری stock بھی action میں دیکھ سکتا ہے اور بھی کافی سارے stocks ہیں جہاں پر آج آپ کو move آتے ہو دیکھیں گے ان پر بھی ایک بار بار بات کر لی جائے IEX ایک بار ابھینا چی سے بھی اس پر رائے لے لیں کل چارٹس پر تو کافی active تھا ان میں اچھا spike بھی آیا ابھینا چیز باقی پاور بھی اچھا کری رہا ہے but IEX پر ایک رائے لینا چاہوں گا سر جو ان کے August update ہے اچھا رہا ہے 21% growth دکھائی ہے volumes نے trading volumes نے سر بلکل डیپانشو آگست کے مہنے میں تو کافی اچھا growth دیکھنے کو ملا ہے لیکن میرے خیال سے دیکھیں جو سب سے کافی حد تک سارا paperwork ہو چکا ہے اور کابن کریٹ کا exchange انڈیا میں یہ پہلی بار launch کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا trigger stock کے لیے ہو سکتا ہے مجھے لگ رہا ہے بہت سمیہ کے underperformance کے بعد ابھی stock bottom out ہو رہا ہے میرے خیال سے اگر نظریہ لمبے افدی کا کوئی رکھتا ہے تو اس لیول سے risk reward کافی اچھا ہوگا نظریہ کم سے کم 12-18 منہ کا رکھے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ platform business ہے بہت اچھے operating margins پہ کام کرتے ہیں اور حالان دو تین exchanges ابھی آ چکے ہیں پھر بھی ان کا جو monopoly status ہے وہ ابھی بھی کافی برکر آ رہے تو definitely اگر نظریہ medium to long term ہے تو خریدنے کا موقع سمجھے اور اس میں اچھی کاسی کمائی ہوگی provided time frame تھوڑا لمبا ہے time frame تھوڑا لمبا ہے بہت موقع یہاں پر آپ کو ملیں گے iex اس پر رکھ رہی ہے نظر m&m finance مہندران مہندرہ financial اس پر بھی رکھ رہی ہے نظر یہاں پر اپ ڈیٹ ان کا اچھا آتے ہوئے دکھا ہے ہیمانچو جی ایک بار چار دیکھ لیں کل تھوڑا نرم تھا m&m finance important level کیا ہوں گے سر اس کے لئے deep ایک lower level سے recovery دیکھنے کے بعد پچھلے چار یہ پانچ سیشن سے sideways consolidation میں stock اٹکا ہوا ہے میرا ماندھا ہے 302-303 روپے پر ایک short term میں supply جھوڑا سا فیس کر رہا ہے اور جب تک stock اس کے اوپر نہیں نکرتا تب تک higher levels پر شاید تھوڑا سا consolidation بنتا ہوا نظر آئے for the timing میرا ماندھا ہے کہ 300 اور 290 یہ 10 روپے کی trading range ہے جس سائد بھی stock نکلے گا اس range میں سے اس سائد کا short term میں move extend ہوتا ہوا نظر آسکتا ہے تو یہ ہے آپ کے لئے m&m finance جس پر رکھ رہی ہیں آپ کو نظر ابنا جی کوئی رائے سر m&m finance پر آپ کی نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ جس پرکار کا ان کا rural focus ہے اور جس پرکار کی asset quality کا اکڑا ہر quarter improve ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ 6 to 12 months کی اگر ہم بات کریں تو m&m finance کافی well positioned ہے جس پرکار سے disbursals agri sector پر بڑھ رہے ہیں اور ان کا focus تو پہلے سے وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ stock definitely تھوڑا consolidate ہوگا لیکن 12 to 15 months کے نظرگیے سے مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بھی گرابٹ اگر آتی ہے دیپانچو تو اس میں خریدنے کے موقع سمجھنا چاہیے تو یہ ہے آپ کے لئے m&m finance جس پر آپ کو رکھنے نظر چلیے action میں یہ counter بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہے دونوں ہی stocks آپ کے ریڈار پر ہوں گے ریڈار پر رہنے والا ہے آپ کے لئے سپلا بھی ایک چھوٹی acquisition کریے 400 کروڑ روپے کی ساؤت ایفریکہ میں یہ company ہے actor pharma کر کے اس کا نام ہے تین سے چار مہینے میں ہونے والی ہے 400 کروڑ میں انہوں نے یہ deal کریے کنال جی ایک بار سپلا کا چارٹ دیکھیں سر کل تھوڑا نرم تھا آدھا پرسنٹی نیچے بند ہوا important levels کیا رہیں گے اس کے لئے دیکھیں دیپانچو سپلا کا اگر آپ چارٹ دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کل اس میں کچھ سستی دیکھنے کو مل رہی تھی اور لیکن اس stock میں کافی بڑی تیزی ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھی ہے حال میں یہ stock ایک range میں trade کر رہا ہے اور یہ range کوئی 1210 سے لے کر کے 1250 کے بیچ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس range سے جیسے ہی باہر آئے گا تو پھر اس میں واپس سے attraction بنتا ہوا دیکھے گا چارٹ ابھی بھی مجبوط ہے higher bottoms کی sequence intact ہے تو overall trend positive ہے کہ اول ایک resistance ہے جس کو اس stock کو باہر نکالنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ 1250 کے اوپر نکلتا ہے تو پھر اس میں خریداری گرائے تو یہ ہے آپ کے لئے سپلا جہاں پر آپ کو move آتی بھی دکھ رہی ہے ساتھی hero motocop اثر میں یہ قریب 500 کروڑ روپے کا نیویش کرنے جالے ہیں rights basis پر اور hero motocop recently تھوڑا action میں آیا بھی تھا اس کے بعد واپس ایک range میں ہو گیا سمجھے hero motocop کوئی important level سے اس چارٹ کے لئے دیبانشو hero motocop کے اندر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ overall تیجی کا view maintain رہے گا stock کے اندر تیجی دیکھنے کو ملے گا stock پچھلے 15-20 دنوں میں ایک sideways move دکھا رہا ہے جس پہ stock کا جو نیچے میں support بنایا ہے وہ 850-875 کے آسپاس کا بنایا ہے اوپر میں ایک بار یہ 3000 کا range convincingly break کر دے گا تو 3000 کے اوپر sustain کرنے پر hero motocop کے اندر ایک اچھا move اوپر کی طرف دیکھنے کو ملے گا 3-3 level ٹھوپنے کے بعد stock اوپر میں 32-3300 روپے تک کا move آنے والے کچھ ہفتوں میں دکھائے گا low levels کا خرداری کریں جنہوں نے لے رکھا ہے وہ لوگ hold کریں اور range breakout کا ویٹ کریں range breakout کے بعد ایک بڑا move اوپر کی طرف دیکھنے کو ملے گا اوکے ایک range breakout کا move انتظار کریں اوپرینہ جی hero motocop recently action میں بھی تھا premium bikes میں ان کے بھی اب ایک entry ہو رہی ہے بٹھ stock میں کچھ زیادہ movement دکھا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا بیچ میں move آتی ہے بٹھ ادھر وائز ایک range میں ہی ہے کیا رہا ہے رکھتے ہیں سر 3000 کے آسپاس hero motocop نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں ایک near term میں تو prospects کافی اچھے ہیں لیکن جس پرکار سے august میں قریباً 5% کا volume growth ہو چکا ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ آنے والا جو festive season ہوگا دیپانچو یہاں پہ امید ہے کہ volume growth زیادہ اچھی طرح سے پکڑے گا پلس ان کی premium bike کا جو near term کا impact ہے وہ بھی آپ کو تیسرے quarter میں اچھی طرح سے دیکھنے کو مل سکتا ہے انہوں نے بہت competitively Harley Davidson کی bike جو launch کیے وہ بہت اچھی طرح سے position کیے تو volume کا جو اندازہ ہے وہ آپ کو third quarter میں دیکھنے کو ملے گا میرے خیال سے اٹھا ہی سو یا تین اجار یہ range میں اگر کسی کو خریدنا ہے تو میرے خیال سے اچھا range ہے نظریہ کم سے کم medium term رکھے بہت سمیہ کے بعد two wheeler sector میں ابھی positivity آئی ہے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ fy 24 will be a landmark here clearly interest rates تھوڑے بڑے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی rural demand اگر pick up ہوتا ہے تو اس کا فائدہ company کو ضرور نہیں لے گا تو یہ ہے آپ کے لئے hero motocopper rai آتی بھی عمیناش دی کی طرف سے آئیے بڑھتے آگے موسیقی